اتر پردیش کی راجدھانی لکناؤں کے ایک ہسپٹل میں اب نرسے آبارہ کتوں کو بھگانے کا کام کریں گی لکناؤں کے سیول ہسپٹل کے نرسوں کے لیے اسپتال پرشاسن نے یہ نیا فرمان جاری کیا ہے نیا آدیش میں کہا گیا ہے کہ نرسے مریض کی سیوہ بعد میں کریں پہلے وہ اسپتال سے کتوں کو بھگائیں اس آدیش کے بعد نرسوں میں کافی غصہ ہے آپ کو بتانے کی لویا ہسپٹل میں کتے دوارہ شرف کھانے کی گھٹنا کے بعد یہ آدیش جاری ہوا ہے راج کرمچاری سینکت پریشت نے اس آدیش کا ویروت کیا پریشت کا کہنا ہے کہ نرسوں کو کتے بھگانے کا آدیش بہت غلط فیصلہ ہے کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ ابارہ کتوں کو پکڑنے کے لیے اسپتال پربندن کو نگر نگم کی ٹیم ہسپٹل بلانی چاہیے بہی اسپتال پربندن نے آدیش میں ہوئی غلطی کو مانا ہے اور اب اس میں صدھار کی بات کہی جا رہی ہے اور کیا واقعے میں یہ غلطی ہوئی تھی یہ چوک ہوئی تھی یا واقعے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نرسوں کو ہی کتوں کو بھگانے کے ذمہ داری دی جائے گی آپ سیوہ آباد میں کریے گا جو وہاں پر پیشنٹس ایڈمیٹ ہیں ہم لوگ انٹر پاس کر کے بائیلوجی سے انٹر کرتے ہیں پھر سارے تین سال ٹریننگ کرتے ہیں اور ہمیں سارا کام ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر کے آپریشن کرانا سارے مریجوں کی سیوہ کرنا پورا ان کا دائنہ آد بن کے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور ہمیں یہاں کتے بھگانے کی ڈیوٹی ہمارے عادی کاری ہماری لگاتے ہیں بتائیے کہاں تک ٹھیک رہے گا اب بتائیے ہم لوگوں کی یہ عزت رہ گئی ہے آدیش جو دیا گیا ہے وہ جاری ہوا تھا پرسوں سے جاری ہوا تھا کل ہم لوگوں کے سنگان میں آیا ڈیوٹی بہت جہاں پہ گارڈ ہونا چاہیے سیشٹر چھپ گیا ہے تو بس اتنی اس میں ڈیوٹی ہو گئی ہے اسی کو لے کر کے اتنا یہ کھا اس کو سنسودید کر کے مارڈر جاری کروا رہے ہیں باقی جمعیداری ہم سب کی ہے گارڈ دیکھیں گے لیکن بھائی ہم تو ہماری پاس سب کی جمعیداری پوری آسپیٹل کی تو آپ مانتے ہیں کہ آدیش میں گلتی ہوئی ہاں اس میں سنسودید کروا جہاں پہ گارڈ چھپنا تھا وہاں سیشٹر چھپ گیا ہے